بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب دھوم مچانے آگیا ہے زبردست سا دھماکے دار بریانی مسالہ تمام بریانیوں کا بادشاہ ہے یہ دھماکے دار بریانی مسالہ تو تمام ریشو کو آپ نے فولو کرنا ہے تو آپ کی بریانی بھی بنے گی زبردست سیگنیچر بریانی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی بریانی میں اس میں ایک سے دو چمچہی میں اس میں صرف بریانی مسالہ یا چاٹ مسالہ ڈالوں گی تو جس سے اس کا جو اروما ہے جو اس کا فلیور ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور بہت زبردست سا یہ فلیور تیار ہوگا تو آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام اجزاء آپ اچھے سے نوٹ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں دو بیچیز میں ہم اس کو ڈرائے روست کریں گے تو یہ دونوں پلیٹیں آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں ایک پلیٹ اور یہ دوسری تمام اجزاء کا اپنے اچھے سے نوٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم ان دونوں بیچیز کو ڈرائے روست کریں گے اور پھر ہم بعد میں اپنے پوڈر مسالہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس میں تھوڑا سا بریانی مسالے کے جو ساشے آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے میں نے ایک سے دو چمچہ میں نے اس میں صرف اروما کے لیے اس کے اندر ڈالا ہے آپ اس کے بدلے آپ چاٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپشن آپ کے اوپر ہے آپ چاٹ مسالہ ڈالیں یہ بریانی مسالہ ڈالیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دے دوں تمام بریانی کا ریشو تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ اور سیکنڈ بیچ ہے ان کو ہم نے ڈرائر روست کرنا ہے دو ٹی بلی سپون میں نے اس میں لیا ہے سابودھنیا ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اس میں صفی زیرہ اور ون ٹی سپون ہی لی ہے میں نے سومپ یہ آٹھ پتے ہیں آٹھ سے دس پتے آپ لے سکتے ہیں یہ تیز پات کے تو آٹھ پتے میں نے یہاں پر لیے ہیں تیز پات کے پتے اور یہ دیکھیں سیکنڈ بیچ ہے اس میں دو میں نے لیا ہے جاویتری کے پھول یہ اس کا کی انگریڈینٹ ہے بہت اچھی خوشبو زائے کا ہماری بریانی میں آئے گا تو یہ دیکھیں جاویتری بہت اس کا کی انگریڈینٹ ہے آپ نے ضرور ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام عذاب کے سامنے ہے آپ نے دیکھنے ہے کہ اس کی مقدار میں میں ڈال رہا ہوں میں نے آدھی میں نے لیے جائفل پندرہ لونگے ہیں پندرہ چھوٹی علائچیاں ہیں اور یہ دیکھیں چار سے پانچ ہیں یہ بادیان کے پھول تو میرے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے آپ نے پورے چار سے پانچ لے سکتی ہیں تین بڑی علائچیاں ہیں اور ون ٹی سپون ہے اس میں کالی مرچے اور دیکھیں ایک ایک انچ کے چار میں نے پیس لیا ہے دارچینی کے تو موٹی والی دارچینی یوز کرنی ہے بہت اچھا اس میں ٹیسٹ اور اروماروما نکلتا ہے تو ہمارے دونوں بیچیز میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیئے ہیں ہم یہاں پر کریں گے اس کو ڈرائے روز دیکھیں گرم پین میں نے کر لیا تھا کو میں کروں گے ڈرائے روز تو دیکھیں چھوٹی علائچی جائفل جواتری اور یہ خوشبو کے جو ایرومیٹک میجیکل انگیڈیڈینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہوں گے اپنی جگہ پر لیکن جو اس میں دھماکے دار جو اس میں ایک کہتے ہیں نا سونے پر سوہاگا والی بات ہے اس میں جو بریانی مسالے کا ہم ٹچ دیں گے نا صرف ایک سے ایک ایک سے ڈیر چمچہ ہم اس میں ڈالیں گے لاسٹ میں ارومے کے لیے اس کے بطلے آپ چارٹ مسالے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے تمام بیچس دونوں جو بیچس میں نے آپ کو دکھائی تھے ان کو میں نے ڈرائے روسٹ کیا اور میں نے یہاں پر ان کو تھوڑا سا ہلکا سا کول ڈاؤن کر کے میں نے ان کو پیس لیا ہے تو یہ دیکھیں اتنی زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم ڈالیں گے پارڈر مسالے تو آدھا چمچہ یا ایک چمچہ چھوٹا چائے والا آپ اس میں ہلڈی ڈال دیں دیکھیں تو زیادہ پارڈر مسالے آپ دیکھیں کوئی بھڑ کے پیسالا گیا ہم ڈالیں گے کوئی بھڑ کے پیسی ہوئی مرچیں نہیں ڈالیں تو آپirmیٹک مسالے تو آپ دیکھ پارڈر ہم نے بیچز کو فرائی کیا ہے اس میں آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون نورمل لال مرچ ہے تو ٹی سپون میں نے ڈالی ہیں نورمل لال مرچ کے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں دے گی لال مرچ ڈالی ہیں تو یہ مرچوں کا آپ نے ذرا صحیح سے ریشو بلکل صحیح ایسا ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس میں مرچ نہیں ڈال لی ہیں کیونکہ ہمارے ایرومیٹک مسالے ہیں ان کا الگ خوشبو اس وقت ہمارے پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے اس زبردست ہے ایرومیٹک بریانی مسالے کی تو بس ہم نے حلدی نورمل لال مرچ اور دے گی لال مرچ ہی ہم نے پودر مسالوں میں ڈالی ہیں لیکن اب میجیکل انگریڈینٹ آنے والا ہے اس میں وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ وہ میں نے کتنا اس میں استعمال کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کو اگر پریزرپ کرنے کے لیے وہ ایسے بھی تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دیں نا میں نے اس میں ہاف ٹی اسپون ٹاٹری بھی ڈالی ہے یہ آپ کے سامنے تو اس سے ہمارا کھٹاس کا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور تھوڑا ہمارے مسالے کو کیوروں سے بھی بچاتے ہیں ٹاٹری یہ دیکھیں ایک ساشے ہے کوئی بھی بریانی مسالے کا آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں آپ یا پھر یہ بریانی مسالہ ڈال سکتے ہیں تو تو دیکھیں ایک سے ڈیر چمچہ میں اس میں ڈالوں گی اور یہ کر دے گا زبردست سے ہمارا جو ہمارے مسالے میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے پھر یہ تھوڑا سا ہمارے ایرومیٹک مسالے اس میں جب ملیں گے تو یہ زبردست سے سونے پہ سوہاگا والے بریانی مسالہ تیار ہو جائے گا تو میری بہت ساری عوام جو ایڈکٹیڈ ہیں ان پارڈر مسالوں کی اور بھی پیکٹ کے مسالوں کی تو اس کے لیے تو یہ تحفہ ہی ہے کہ زبردست سے ہم ذرا سے ٹچ کے ساتھ اس بریانی مسالے کو تیار کریں گے دیکھیں پندرہ چھوٹی لائچیاں ہیں پندرہ لوگیں ہیں اور دس میں نے ڈالے ہیں اس میں آلو بخار ہے تو ان تمام میجیکل اجزاء کے ساتھ ہماری بریانی ہونے والی ہے لا جواب اور یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بریانی ایسنس ہے میں نے اس کا ون ٹی سپون ڈال دیا ہے تو آپ اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں جو ہمارے فرسٹ اور سیکنڈ بیچ کے اجزاء تھے جن کو ہم نے ڈرائے روسٹ کیا تھا ان کے ساتھ ہم نے یہ جو پوری مسالے میں ملائے دے گی لال مرچے ہیں اور اس کے لیے جو ہم نے ایک سے دو چمچے بریانی مسالے کے جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں تو آپ فیل کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست اور خطرناک بریانی تیار ہونے والی ہے اور یہ جو پوری ریسپی میں نے آپ کو دی ہے یہ ایک کلو بریانی کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے دعا بجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ